ناظرین آج ہم آرے ساتھ این پی سے تعلق رکھنے حوالے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور صاحب ہیں آئی این سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ریلوے کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں بہت شکریہ این پیس کو وقت دینے کا میرا پہلاس کوسٹن یہ ہے صاحب یہ بتائیے کہ جو سابقہ وزیراعظم ہیں گلانی صاحب وہ رخصت ہو گئے میں وزیراعظم جب پر وزیراعظم صاحب نچار سنبھال لیا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا موجودہ جو وزیراعظم ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی جو بہران ہیں ان کو کس حد تک نکال پائیں گے میٹے بان آپ نے کی گلانی صاحب چلی نہیں گئے گلانی صاحب کے ساتھ زہدتی ہوئی ان کو نکال آگیا اور اٹھارہ کروڑ کا مائد نمائندہ جو متفقہ نمائندہ تھا اس کو یق جن سے کلم نکال دیا گیا شخصیت کا اتنا کردار نہیں ہوتا اس کے ساتھ پارٹی ہوتی ہے اس کا لوگ ہوتے ہیں فیصلے وہ سب مل کر کرتے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہے کہ اگر زردائی نہیں ہوگا تو بیور پارٹی کے فیصلے ٹیک نہیں ہوں گے اگر بلور نہیں ہوگا تو میسے پارٹی کیا کرے گی اب بلی خان نہیں تھے ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سیٹیں جب تک کلم سے ہم نے آرے ہیں سیونٹی سیم ایلیکشن میں ہے اس سے پیدا تو ہم ایلیکشن میں نہیں تھے اس کے بعد ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں دفعہ لئی ہیں ولی خان کی غیر احمد اگر سے ولی خان کی غیر احمد بھی ہمارے لئے بہت بڑا دکھ ہے اور بہت بڑی کمی ہے ہمارے جو ہم کمی نہیں پورے کر سکتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ شخصیات پارٹیوں میں ان کا اثر پڑا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد اگر آج کی لانی صاحب نہیں ہو تو فیصلے سے ہی نہیں ہوں گے پھر آ لیں گے اپنا مجید عبدالعظم صاحب پرویز اشرف تو پاسے کیسے سنبھالیں گے نہیں پارٹیاں سنبھالتی ہیں خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے جیسے بجلی کا فقدان ہے ہمارے ادھر خیبر پختنخواہ میں جو ہے تو جو دشتگردی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ کس میں ہیں کیسے اس مسائل کو حل کیا جائے گا آج دنیا میں مسلمان امریکہ میں بستے ہیں یورپ میں بستے ہیں رشیہ میں بستے ہیں چین میں بستے ہیں ہر چکر بستے ہیں مسلمان انڈیا میں ہم سے بہت زیادہ ہیں ہم اٹھارہ کروڑ ہیں واہتیس بتیس کروڑ ہیں مسلمان لیکن آج مسلمان جتنا غیر محفوظ پاکستان میں ہے کہیں نہیں جہاں کفر ہے کفر کے ملک ہے وہاں مسلمان جہاں سے قلعہ مزم ہے وہاں مسلمان غیر محفوظ نہیں ہیں اور جو اسلام کے نام پر بن کر پاکستان بنا آج اس میں پاکستان مسلمان بری طرح غیر محفوظ ہے کوئی آدمی گھر سے نکلے مہیں مانتے مانتے ہیں کہ اللہ کرے خیر سے واپس گھر آجا ہمارے سمجھ میں تو بالکل یہ حال ہے لوزارہ پلاس ہے پھر دیکھیں یہ کیا ہوا بلوستان میں کبھی آپ نے انڈیا میں ایسا سنا ہے کہ ہوا کبھی اس میں ایسا ہوا کبھی چین میں ایسا ہوا جو ہمارے کل بلوستان میں ہوا مسلمان مسلمان کو مارا ہے اور پھر فخر سے کہتے ہیں ہم نے مارا ہے کیا بات ہے کیا مسلمانی ہیں کیا اسلام ہیں ہمارے سمجھ میں آپ نے دیکھا اُو دن اس میں ایک دن بلاس ہوتا ہے شہر کے قریب چاہ سدھ اور پر بیسہ میں شہید ہوتے ہیں دوسرے دن ہوتا ہے لنڈی کوٹر میں ستہ ہی سالمی شہید ہوتے ہیں کل بارہ میں بلوست ہوا وہاں بلوست ہوا یہ آپ دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر چاہے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا رہا کہ مسلمان کو مسلمان کو مارنے کا حق ہے نہیں ہے ہمارے پختنخواہ میں بجلی پیدا ہوتی ہے اور اتنی پیدا ہوتی ہے کہ آج ہمارا جو خرچ ہے اس سے پیداور دبنی ہے پختنخواہ میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے آدھے حصہ ہمارا خرچ ہے میں نے یہ بار اپنی کاملنٹ میں بھی کہی کہ جناب ہمارے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا آدھا ہمارا خرچ ہے تو پھر ہم پر لوڈ ٹیڈنگ کیا ہوتی ہے بلکہ آج بھی ہمارے ساتھ جیسے تو تلی مہا کا صلو کیا جا رہے ہیں ہمارے پھر پھر ہمیں تو ایک منڈ کی بھی جو لوڈ ٹیڈنگ ہو نہیں ہوئی لیکن ہمارے ساتھ وہی لوڈ ٹیڈنگ ہو رہی ہے سستے بجلی خرید کا ہم میں مہگی بیچی جاتی ہے یہ ایک بیٹا بڑی پرانی کہانی ہے یہ بجلی ہماری تھی صوبہ کی تھی صوبہ پختنخواہ میں جو بجلی پیدا تھا یہ صوبہ کی تھی یہ آکستان بننے سے پہلے انگلزوں کے زمانے میں جب ہم غلام تھے تو یہ جو محکمہ میں یہ ہمارے پاس تھا یہ ہو گیا مارش میں الیکشن یعنی جو ملک کے حالات ہیں کل آپ نے کھوٹا میں بم بلاسٹ ہوا اور میں اس صوبہ روزانہ بلاسٹ ہو رہے ہیں تو ان بلاسٹوں میں الیکشن ہو سکے گا تو میں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں ہیں الیکشن دوہزانٹ چودہ پہ نہ چلے جائے سالوں اور نہ لیٹ ہو جائے اگر یہ حالات ہیں تو بڑا مشکل ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ایسا بھی بتائیے کہ جیسے ریلوے جو ہے اس وقت شدید بہران کا شکار ہے اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کیا آپ ہنگامی اقدامات کر رہیں اس حوالے سے انڈیا میں میں گیا تھا ان کی دیلی میں ان کا میں نے کانٹرول روم مجھے لے گئے اس نے انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹوں میں مجھے بیاد نہیں کتنی سو گاڑیاں آتی ہیں دریلوے سٹیشن پر ایک منٹ لیٹ نہیں ہوتی ایک منٹ لیٹ نہیں ہوتی کوئی گاڑی ان کے ٹریک پر آٹھ اس وقت میں میں گیا تھا ایک سال پہلے آٹھ ہزار تین سو لوکوموٹی چل رہے ہیں آٹھ ہزار تین سو ٹھیک ہے اور میری ٹریک پر آٹھ ایک سو تئیس ہے اس اٹھ ای میچ نو میچ نہ ادھر کی حالت ہے یہ ہمارے پاس جس میں میں نے ٹیک آور کیا تو پانچ سو بیس کا قریب لوکوموٹیو تھے جس میں سے دو سو پچاس کام کر رہے تھے پین تیس اور تیس سال پرانے لوکوموٹیو میں شروع میں جب میں آیا تو پہلا جو میرا بجٹ سیشن تھا اس میں سکٹی تری بجٹ سیشن سکٹی تری کٹ موشن دائے تھے ریلوے پر اور ہر کٹ موشن میں تین آدمیوں کا نام تھے پچاس ساٹھ لوگ ہیں تقریریں کی تھی ریلوے کے خلاق آسف میں جب میں نے سامب کیا تو میں نے اس میں بہت سی باتیں کی تو میں نے ایک بات یہ کی تھی آخر میں تب پہ جواب دینے کے بعد چیز کرپشن ہے یوں ہوئے ہوئے میں نے کہا یہ بتائیں کیا امریکہ میں کرپشن نہیں ہے کیا چائنہ میں نہیں ہے کیا انڈیا میں نہیں ہے کیا پہ کرپشن نہیں ہے میں نے کہا کرپشن نہیں ہے لیکن کوشش یہ ہے کہ کرپشن کم سے کم ہو یہ کرپشن کی وجہ نہیں ہے لوکوموٹیو نہیں ہے اس وقت جنہوں نے یہ سکٹی نائن لوکوموٹیو منگائے اس وقت منیسٹر بھی لیفٹر انٹرنل تھے اس کے چیرے میں بھی لیفٹر انٹرنل تھے اور کمال کی بات ہے کہ اس وقت جیم بھی لیفٹر انٹرنل تھے یہ فوجوں نے کیا تھا اور وہ کرب سے نہیں تو وہ چیز اتنی اچھی نہیں آئی اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو انہوں نے سٹیرز نہیں منگوائے تھے کیونکہ ان کی مینٹیننس سے ہی نہیں ہو چکی اگر ان کی مینٹیننس سے ہی ہو جاتی تو اتنے برے ہیں تھے دو تین سال تو چلتے ہیں دو تین سال چاہی جائیں تو وہ اپنا کام کر جاتا ہے انچرک کی جو لوکوموٹور آپ نئے خریدیں جہاں سے بھی خریدیں تو اس کے دو سا ورنٹی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی لیکن جو جو ہمارے امریکن لوکوموٹور ہیں وہ تو بیس پیس سال چلتی ہیں دس بارہ سال تو اس کو کچھ بڑھانی پڑھتی حضرت میں بتائیں کہ پنجاب میں جو جو گجرہ والا میں جو حالیہ واقعہ ہوا تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ریلوے کے جو اساس اجاد ہیں ان کی سیکیورٹی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں ہمیں اگر ریلوے چاہتے ہیں ہماری جو انتظامیاتی گجرہ والے کی اگر وہ چاہتے تو یہ نہ ہوتا ہم نے تو وہ ان کو لیٹر لکھے بھینج یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ جو اس کا سارا جو نقصان جو آپ دیں گے میں اب یہ ہماری جو لیٹر میٹر کی لڑائی ان کے ساتھ رہے گی لیکن ٹھیک تو ہم نے خود کرنے کریں گے لیکن ان سے تو ہم چاہیں گے کہ انہوں نے اور ہم نے ان کے اوپر وہ بھی لکھ دیا ہے ریلوے کو جو ریلوے کا جو بہران ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کیا اجدامات کرنے چاہیے آپ کیا کس قسم کی سٹریٹیجی کو جو ہیں اس حوالے سے اپنائیں گے اس میں ایسا کوئی رہا ہے اگر میں تو کھڑی ہوگی جب تا یہاں تا جائے کہ اس کو بورٹ بنائے جا ہم نے کہا بنا لیں پھر میں نے کہا کہ اس کے لئے بہت سے آدمی مانگا تھا میں نے کہا کہ بہت سے منگوانے یورپ سے منگوانے اور امریکہ سے منگائے اس کو پچاس لاکھ رکھ میں موان تنخواہ دیں ایک کروڑ دیں لیکن لوٹ لوکوموٹیو نہیں دیں گے پھر چلا کے بتائیں اس کو لوکوموٹیو نہ دیں پھر وہ چلا کے بتائیں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے جی مسئلہ بورٹ سے حمال ہوگا میں نے اپنے پرمیس کو آتھوس ہو دی کہ نہ بورٹ سے بنائے لوگا نہ اس طرح سے مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ لوکوموٹیو کا بندوبست کریں ہو جائے گا اب ہمارا ایک سیونٹی فائل لوکوموٹیو کا کیس ہے وہ ہم نے دوزار نو میں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوگا پھر وہ لیٹیگیشن میں چلا گیا کسی نے اس کے اوپر عدالتوں میں چلائے گا ان کے ساتھ ہمارے خوش سکے عدالتوں کا اللہ تعالی انہوں نے اس کو اس کا استیادر دیا یہ دیا وہ دوزار تک نکال گیا دوزار دوزار گزے گئے پھر اس کے اوپر کوئی ساتھ آٹھ پھر 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 حلوز کی دیوییشن ہوئی تھی وہ ہماری کابنیٹ اس کو ختم کر سکتی وہ کابنیٹ میں آئے تو کابنیٹ میں کمیٹی بنا دی گئی وہ سیونٹی فائل لوکوموٹیو نے دوزار پہلے ان کو کندرون کر دیا جاتا جو مسئلہ آج ہے وہ نہ ہوتا ایسا بھی بتائیے کہ پورے خطے میں جو مسائل ہیں جیسے پاکستان ہو گیا افغانستان ہو گیا ایران ہو گیا جو مسئلے مسائل ہیں اس کا جو حل ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے ہمارا یہ ملک اور ہم دونوں بڑے بدقسمت ہیں ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اب ہمیں اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کر ٹیبل پر حل کیا جائے تو کہا گئے یہ ہندوستان کے جنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہم مسلمان ہیں انہوں نے لال قلعہ پر سمر جنڈہ لگائیں گے تو ہم نے اس وجہ یہ کہا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کوئی ملک اسے ملک کو فتح نہیں کر سکتا بہت شکریہ حجی صاحب اے نیوز کو ٹائم دینے کا